اسلام علیکم گائز آئی ہوب سب لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو بیک اے این ٹرو سٹوری آج میں آپ لوگوں کے ساتھ چین کے سامپوں کے فارمر کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کروں گے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک گاؤں شیئر میں کروں گے وہ چین کا ہی گاؤں ہیں جہاں پہ لوگ سامپوں کو پھالتے ہیں لیکن وہ کس مقصد کے لیے پھالتے ہیں وہ ان سامپوں کا کیا کرتے ہیں یہ سب کچھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کو لاز تک دیکھ کے ہی معلوم ہوگا اس لئے آپ نے اس ویڈیو کو لاز تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی لازمی کرنا ہے اور میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں تک میری ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے گا تو چلیے اب کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ چین کے ریزیجنٹ آف زیسی کاو کے رہائشی اپنے سامپوں کی وجہ سے مشہور ہیں وہ مشہور کس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں پہ سامپوں کو پالا جاتا ہے اس وجہ سے وہاں رہنے والے لوگ سالانہ تین ملین سے زیادہ سامپوں کو خوراک اور دوائیوں کے مقاصد کے لیے پالتے ہیں کوبرا وائپرز اور ازگر چھوٹے گاؤں میں عام نظر آتے ہیں حالانکہ کوبرا وائپرز ازگر یہ سب سے خطرناک اور بڑے سامپ مانے جاتے ہیں لیکن یہ اس گاؤں میں عام ملین کی تعداد میں ہمیں نظر آتے ہیں رہائشیوں کے لیے سامپوں کو پالنا اور بیچنا کافی منافعہ بکش ہو گیا ہے کچھ لوگ اپنی کوششوں سے ہزاروں ڈالرز بھی کمارے ہیں اس ٹائم پر اور ایک ٹائم تھا کہ یہ گاؤں بہت زیادہ گریب تھا لیکن آج وہ یہی گاؤں بہت زیادہ امیر مانا جاتا ہے سامپوں کو پالنے اور رکھنے میں بھی تکنیق کی ضرورت ہوتی ہے مسٹر یونگ کہتے ہیں کہ ان کا کاروبارہ ملٹی ملین ڈالر کا کاروبار ہے انہوں نے ہی یہ ساری تکنیق متعارف کروائی تھی جسے لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور اب یہ گاؤں بہت زیادہ امیر مانا جاتا ہے ان کی کمپنی سامپوں کی خوراک کو بہتر بنانے کے ساتھ انڈے دینے کی تکنیقوں پر بھی تحقیق کرتی ہے اس لیے زندہ رہنے کی ان کے اندر شراب بڑھ جاتی ہے اور وہ سامپ زیادہ دے تک زندہ رہ سکتا ہے یہ بھی ایک تکنیق کے ساتھ کام کیا جاتا ہے اور نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا میں لانکھوں سامپوں کو خوراک یا روایتی چینی ادوائیات کے لیے پالا جاتا ہے جو نہ صرف چین میں فروخت ہوتے ہیں بلکہ امریکہ جرمنی جیپان اور جنوبی کوریا کو بھی بیچے جاتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے زیسی کاؤں کو بہت خطرناک اور نید والا گاؤں کہا جاتا ہے پہلے یہاں کے مقامی لوگ کھتی باری اور ماہی گیری سے روزی کماتے تھے اور اسے سے اپنا گزروسر کرتے تھے لیکن اب وہ سامپ پالتے ہیں اور سامپوں میں ازگر وائپر اور کوبرا یہ عام سامپ ہیں اور ملین میں وہاں پہ نظر ہمیں آتے ہیں گاؤں کے سو سے زیادہ سامپوں کے فارموں میں جائیں لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ایک دوسرے کے اوپر ڈھیڑ لگے سامپ پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہاں خاص طور پر ایک سامپ کا بہت زیادہ خوف اور بہت زیادہ اسے خطرناک مانا جاتا ہے اور اس سامپ کا نام ہے پانچ قدموں والا سامپ اور اگر یہ سامپ کسی کو کٹ لے تو وہ آدمی پانچ قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا اور وہ پہلے ہی مر جائے گا یہ سامپ اس حد تک زہریلا اور خطرناک ہے اور ان سامپوں کی چائنہ میں بہت زیادہ مانگ ہے چائنہ کے فارموں میں یہ سامپ بہت زیادہ مانگے جاتے ہیں بہت زیادہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے ایکسپیرمنٹس کے لیے عدویات بنانے کے لیے یا کوئی بھی نئی چیز کو مطارف کروانے کے لیے ان سامپوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو گائی یہ تھی ہماری آج کی انٹرسٹنگ اور چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو ذرا سے بھی اچھی لگیا تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور آپ لوگ مجھے کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی چیز میں جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں تک اس کی انفرمیشن ضرور پہنچاؤں گی تو چلیے ملتے ہیں آپ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ